احمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا آحد من رجالکم ملک رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شئین علیمہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَات تمام احباب بلندوا سے پڑھ لیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکا یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکا یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و صنعت و بعد استلاع دلے پیارے حبیب احمد مشتبہ شہنشاہ حرد و سرا شبیہ سرد دلہا کل کا اناد دماؤ و عمل جا جناب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بار گہر دستے اندر کروڑا ہاں لکھکا حدیعہ درود السلام پیشوں میرے نہایتی واجب الہترام معزز معدد محترم محتشم سامین و کرام فخری اہل سنت سرمایہ الہ سنت خطیب پاکستان مقدسی شان عالم نکتدان حضرت اللامہ مولانا یادگار سلف مزرگ عالم دین استاذ الحفاظ استاذ القرآن جنابکاری محمد جمیلہ مجلالی صاحب بانی و محتمم جامع جلالیہ مذر الاسلام فخر المشائخ نجم المشائخ فخر اہل سنت سرمایہ الہ سنت ممتاز دوحانی شخصیت پر غردہ گوشہ ولائیت پیر ترکت حضرت درت اللہ و مولانا سنو صوفی باسفہ عج Lord جناب کبلہ سوفی محمد خادم حسین صحفی صاحب آستان آریہ حسینی پر پل جوریان مبارک پر حسینی پل جوریان اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا قیامت عباد و شاد رکھیں مجھے فقر سرمائل سنت خطیب پاکستان حضرت علام مولانا کاری محمد عاصف شہداد صاحب نے حکم کیا اور میں حاضر ہوں مجھ سے قبل دنیا ناد کا بہت بڑا نام محمد معظم ارشاد کلانی صاحب نے بڑی خوبصورت حادری پیش فرمائی اور سٹیج کے زینت بنے جناب محترم حضرت علام مولانا محمد مدر صاحب مولانا تعالیٰ صاحب اور نکیب محفل دیگر علماء کرام مجھے جب علامہ صاحب فارغ اعلان کر کے ٹائم ہو گیا تھا بابنجا منٹ بابنجا منٹ آٹھ منٹ لیے بچوں نے یہ اس لیے یہ جتنے آٹھ بجے مجھے مائک ملا اور یہ صرف اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے دین کا صدقہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لگاتے یہ میرا بچہ ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے اور میں خود اس کو کروا رہا ہوں اور یہ ماشاءاللہ ناظرہ پر تلفز اس کا بھی بہت پیار ہے اور بڑا بیٹا اس کا بڑا پیارا تلفز ہے وہ سیکنڈ نیر ہے ساتھ درس اندامی چھٹے سال میں ہے اس سال چھٹے اس سال میں انشاءاللہ وہ داخلہ چلا گیا ہے امتحان دے گا ہمیں جو کچھ ملا ہے سرکار کے دین کا صدقہ یہ میں جب آیا موضوع تھا میرا کچھ اور لیکن جب میں نے بابا جی کے ہاتھ میرا دکھا دیا نیت کتاب دیکھی تو میرا ذہن بدل گیا میں نے کہا یہی موضوع چلے گا حضور آخری نبی ہے اونچی آواز سے رکھا ہے سبحان اللہ آج یہ کتاب میں بڑا خوش ہوا تو انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو بیس پچیس منٹ میں انشاءاللہ فارغ کر دیں انشاءاللہ یہ اپنا گھر ہے ادھر میں کوئی تقریب آپ تک زیارت کے لئے آتا ہوں آپ بڑی محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مربانی فرمائے اللہ تعالیٰ مخلص آدمی ہے علامہ کاریہ سوش آسم مخلص بندے ہیں محبت والے ہیں پیار والے ہیں تو اخلاص کی یہ برکت ہے انہوں نے ایک میری ڈیوٹی لگائی تھی اس ڈیوٹی کو پورا کرتے کرتے نماز مغرب کا ٹائم راستے میں ہو گیا نہیں تو میں نے باجماعت نماز مغرب ادا کرنے تھی ادھر ہی لیکن انہوں نے حکم مخلص بندے کی میں بڑی قدر کرتا ہوں جو دعوالہ گانے والا ہوتا ہے نا وقت نکالنے والا اس کے ساتھ ہم نے کبھی دوستی رکھی نہیں بس ٹھیک ہے آگیا راستے میں والے کم سلام بس اس سے آگے کچھ نہیں مخلص بندہ تو میری جان ہے کہ حضور کے گنگانے والے سرکار کے نام لے واہو سرکار کے عاشق ہو ہم ان سے یہی بڑا پیار ہے کہ انہوں نے اس دیرے کی مسجد کو آباد کیا ہے پچھلے سال آئے اور یہ ماشاءاللہ یہ تو بڑی محبت کرتے ہیں نا یقین جانے یہ جو ہمارے گلے میں ہار کے پھول ڈالتے ہیں نا یہ ان کا حق ہے ہم ان کے گلے میں ڈالیں ہم ان کا استقبال کریں ہمارا نہیں انہوں نے کام کیا ہے ماشاءاللہ بے لاؤس کام کیا ہے یہ گوجران والا بڑی بڑی جناب فیکٹیوں کے مالک کوٹیوں میں ٹویشنے جناب پھر لوگ پیچھے پیچھے ہر چیز کو چھوڑ کے ادھر گاؤں میں آئے ہیں دین کا کام کرنے کے لئے تو ایسے بندے کی قدر ہم کرتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے حافظ آبات میں ایک جامعہ کو زیرو سے ایسے زمین سے آسمان تک لے گیا ہیں یہ اللہ نے خاصہ عطا کیا اب قدر کریں اس وجہ سے میں صرف تقریر کرنے نہیں آیا میں خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں اور پچھلے سال میں لیٹ ہوا تو آج میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کے جلدی اور پھر یہ دیکھیں یہ بزرک یہ جو اندر کا حسن ہے چہرے پہ چھلک رہا ہے یہ جب جب بابا جی عمر رسیدہ ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن حسن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہولی بولو میں رخل تو انہوں سمجھ نہیں آ رہے ہیں ہولی بولو میں انگلیش پہ بولنا بالکل انج نب بولو ہی نا تسی تو آڈی آواز ہتھ رہے ہی عورتے کدرے نگلے نا خراب ہو جانا بہت دا کٹان ہو کوشش کرو چھو پورو ساڈے نال میرے نال پوری ٹی میں یاڈی آپ پہ بول لہو ہے تسی چپ کر کے بیٹھو پوری ٹی میں پورا سیٹل ہے کے آئے نالی تسی پریشان نہیں ہونا نہیں یہ ٹیم تے بزرگان تسی بیلکل سانو بیکھو آسی تو آڈی زیارت کری ہے سبحان اللہ بڑے پکے ہو ماشاء اللہ ایس علاکے نو الحمدللہ اے ہستی ہے جنا تھوڑی زی آواز تسا کھول لیے اے تھے آواز سیٹنگ بڑی سادی سادی دے بچ ماشاء اللہ کشمیر سانڈ والے ایک گاؤں دے بچ رہے کی اپنا نام بنایا ہے شہر دے اندر بندے نے اوہتے کمال میں پنج دے بھی علاکے چگیا اوہتے تقریبن ناؤ سو بچہ کی بلا آفا سید دے گاؤں پھر سائی وال مندور شاہ اور اندہ مدرسہ انہا دے دس میں دے میں نے حاضری دے شرف ہویا اگے جانا سی تقریب تے اوہتے گفتگو ہوئی جی مندور شاہ رہاں بڑا کم کی تا میک ہے جی ٹھیک ہوئے لیکن مندور شاہ رہاں کل وسائل نے اوہ شہر دے بچ بیٹھے نے میک ہے اے بے کھو نو سو بچہ ہے کامتے اے بے جی تھے کھا بھی کوئی نہیں مکھایicorn حضور کے گنگانے والوں سرکار کے نام لے باؤ سرکار کے عاشقوں اللہ تو انہیں سارے ہاں بھی خیر کرے موضوع میں ناشریف پڑھنی سی اور آکھ حضور کول لیں ورکے کول لیں ناشریف پڑھنی سی لیکن میں سوچیا کہ ناتے دس پندرہ منٹ لگ جانے پھر میں سوچیا کہ حضور دی حدیث پیش کرنے کوئی حضور دی ناتی ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاءَ حَدٍ مِنْ نِجَالِكُمْ اے دی تفسیر اور ادہ ترجمہ قبلہ بہت بڑے ماشاءاللہ عالم دین نے اور گل یاد رکھیا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْعُلَمَاء وَلِيُّهُ مَتْتَخَدَ اللَّهُ وَلِيًّا حَامِلًا جَاهِلًا اگر کسے مولوی نو اسے پیر صاحب کہا دے گیا نا لو بھی مولوی پیر ساڑے مُقتدیاں نو اپنے امام خطیب تولاو پورے پاکستان دے مولوی چنگے لگ دے اپنا نہیں چنگا لگ دا نئی طور پتہ ہی نہیں میں کی پیاننا علمان در آواز تھوڑ جی کھولو جی تھوڑ جی آواز اتنی ساتھ گئے چھ کاریاسو شدہ ماشاءاللہ کاریاسو شدہ صاحب مُقتدیاں نو اپنے خطیب اپنے امام تولاو باقی سارے پاکستان دے خطیب امام چنگے لگ دے اپنا پامے جناب انچ اہم کاری صاحب تو انہوں کی پتہ ہے کہ کی بڑا سونا قرآن اس بندے دے قدر کیے نہیں جی فلانے بندے نو فلان اپنے امام خطیب تولاو سارے خطیب امام چنگے لگ دے نے اپنے نو کٹ گئے بڑی سونی سیٹنگ کی تھی اتسان ماشاءاللہ اے بہت پیارا اور بڑی اچھی یہ کھولنے دی ضرورت پہی یہ تھی تھوڑی جی کھولنی آواز اور بہت پیارا اللہ پاک تو انہوں حاج کرائے سانو سارے انہوں اللہ حاج کرائے اللہ توڑے رزق کچھ برکت پائے میں تو انہوں پیار کرنا حضور دے گنگان لے و سرکار دے نام لے و سرکار دے عاشقو تفسیر اوپر لکھیے ما کانا محمد ابا احد امد بجالکم محمد تم مردوں میں سے کسی کی بات نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں آخری نبی ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آج اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کی نبوت کے بعد کوئی نبی آ جائے کروڑوں نبی بھی آ جائیں حضور کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مرتد ہے کافر ہے بڑا غلیز اور گندہ کافر ہے بڑا خبیص بددر کافر ہے مرزئی کادیانی تو اسی پریشان نہ ہو میں سیٹنگیں ہی نہیں کروں گا انشاءاللہ وچے ہی ملاد تا وچے ہی ردے کادیانی یہ آپ پہ ہی دو تنہ سبانہ لاکھ نہیں ہے یہ نراز نے خری رات دے بارہ مجھ گئے کاریاس و شدہ صاحب ذہن اجدہ بنایا کہ نماز ترہمتے ہوگی پائی نماز ترہمتے ہی پڑھے جو بولو تے صحیح حضور نے فرمایا اگر میری امت پیاری نانا اندھی تے میں اشاء لیٹ پڑھندہ حکم دیندہ لیکن نیندر تھی بڑی پیاری ہے انہیں جلدی سونا ہوندہ ہے تہتو اسی جلدی اشاء پڑھ لیا کرو لولا بخاری شریف کی حدیث ہے لولا ان اشکا الا امتی لآخرت الاشاء حضور دے گنگانہ لے ہو سرکار دے نام لے ہو پہلی حدیث کہ میں زیارت کی تھی لیکن حدیث پاک میں دعا منگی جا اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت تے گل کرنی پہلی حدیث اللہ نے زیارت پای حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو آپ اس حدیث پاک دراوی نے آپ فرمان دینے ان جابر قال بین کتفے آدم مکتوبا محمد الرسول اللہ و قاتم النبی جی حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے آپ فرمان دینے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان لکھا تھا محمد الرسول اللہ و خاتم النبی دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو آپ فرمان دینے حضرت نے فرما انی خاتم الف نبی او اکثارا دوسری حدیث انی خاتم الف نبی او اکثارا حضرت مرفوان یہ حدیث بھی مرفوان ہے اے اے میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں میرا ذین بڑھے ہیں سبا اے کتاب آتے چاہیے میں کیا جی جیڑا یہ بندہ چاند ہے نا کہ میں حضور دی ذاتی خدمت کرا وہ سرکار دی ختم نبوت تک کم کرے وہ انجی ہے یقین جانے ہیں جو ایسے ٹیم ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب حق نے اللہ سبحان اللہ چلو میں اپنے لفظ واپس رہی نہ یار جنج ہو گئے ہوتے ہیں لیکن لفظ رہی جنہ نے اتفاق ایسے ڈاکٹر صاحب حق نے اور ڈاکٹر صاحب تے جنہ کو سرکار تک کرم ہے نا توسے سوچ نہیں سکتے یہ سرکار نے انہ دی ڈیوٹی لگائی یہ یہ بندیاں تا زیادہ ہونا کاتا ہونا یہ کوئی کامیابی دی دلیل نہیں جزید نل پتا کنے بندے ساں لوگ اے سبحان اللہ تساکر یہ دیکھال پندہ ہی ہے میں پکا پیٹا بندہ وہاں سبحان اللہ واہ بھائی بھائی جاگ دے مارا مارا کام میں انشاءاللہ بیلی بن جاؤ گئے حدیث پاک مکی بیان کی تھی یہ پہلی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان کانوں کے درمیان کبلہ پیر صاحب لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین اور حضور نے خود فرمایا کہ میں ایک ہزار یا اس سے زیادہ انبیاء پر خاتم ہوں فرمایا یعنی کہ میرے تو پہلوں ایک ہزار انبیاء اس تو زیادہ گزر گہنے لیکن آخری نبی میں یا میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی یا بعد یہ تھی کانا جڑا ہے کانا اے بھائی مان وہ کتہ وہ خنزیر یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ کنجروں کی اولاد ہے ہم کہتے ہیں تو کنجر تیری مان کنجری تیرا خاندان کنجر ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں سمجھ آئے تقریر میں کر چھڑیے اس تو کے تقریر ہی کوئی نہیں نہ اس تو اچھا کوئی موضوع تقریر میں کر چھڑیے تو نماز پڑھ لیے ٹائم ہو گیا نوجہ تیسری تیسری حدیث پاک ختم نبوت ان ابی حریرہ تا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل آدم بالہند وستوحشا فنازل جبرائیلو فنازل بالعدان اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین و اشہد ان محمد رسول اللہ مرتین قال آدم من محمد مم محمد قال آخر میں ولدک من الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے ہند میں جب نازل کیا تو آپ تینا وحشت تاری ہوئی وحشت محسوس کی تھی آپ نے اس وحشت میں دور کرن واسطے اللہ نے جبریل علیہ السلام روپے جیا جبریل علیہ السلام آئے اور انہ نے آکے نہ حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے ازان پڑی اللہ حضرت آدمน اللہ حضرت اللہ حضرت Karim اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ جناب آدم کہندے نے مم محمد جبریل محمد کون نے محمد کون نے واشت ختم ہو گئی محمد کون نے جبریل علیہ السلام نے کیا کیا ہوگا محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے چیزی سے تو ماؤ کا علیہار مطلب پر گئے آرہو سزگل پکارے پنورے خوداتوں جاہاں پکارے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شانوالے 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 محمد ہمارے بڑی شانوال محمد ہمارے سینکرنے کے داتھ دے میں نے قرآن پر اپنا دعاaré بڑی آدمی اللہ دے کر آنا پریشان worden خالی پڑھنا ایتے شاہ بھی نہیں ایتے پانس لیے پھوک کسی ہوتی ہے ایتے خالی پڑھنا وہی شاہ نہیں ایتے کسی سے دعوائے ایتے کسی سے دعوائے ایتے کسی سے دعوائے ایتے کسی آز راکھانو سبحان اللہ حضرت سیجنہ فروع کے آسات رضی اللہ تعالی اللہ تعالی حجنہ کمال کر چاہ لیکن تھوڑی جی ایکو جی نا ایکو جس طرح ایکو بندریں ساتھے چواہ بھولی تک سمجھا جاؤ موضوع پڑھا پڑھا رہا ہے خط میں نبو سرکار راضی ہوں حضرت سیجنہ فروع کے آسات رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑی اینا فی طویل حدیث ہیں لمبی حدیث بیان کر دیا ہوں آپ فرما دنے کرابی آیا اس حدیث دہ ترجمہ جی بارت پڑھئی نا دہ ترجمہ کرنا کرنا سرکار نے فرمایا اچھا نہیں تو رکھتا تئی میں نو دا سے میری بارت پڑھا ہے تو تقریم دا عزت پڑھا نہیں رکھا یہ تقریم نو پڑھا لے تاہ رکھ دیا ہوں تو ایڈی گلال کرنا ہے تئی تئی میں کس چیز نہیں ہو با رہا ہے کہ تو میری بارت پڑھا چینج گلال کر رہا ہے اگو انداز ہونے آن تئی میں مہنگ گلال کر رہا ہے تو سی بھی انجی میں مہنگ گلال کر رہا ہے تو سی بھی انجی جواب دے رہا ہے سرکار سکران لگا پہ تئی میں مہنگ دا سونے آن میری گلال میں مہنگ دیر تک توڑھتی ماننی لیہاں میرے کولے گو 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 میرے کولے جنی دیر تک کچھ ہی آواز جنی میں پندر بول کے عربی تے کلمہ پڑھتے ہیں اس طرح یہ جنی دیر تک کلمہ پڑھتے ہیں اس طرح یہ جنی دیر تک کلمہ پڑھتے ہیں توڑھتی ساتھ دا تیرے توڑھتی سچے رسول اوڑ دا توڑھتی آخری نبی دائی لانا نہ کیتا میں کلمہ نہیں پڑھا گا مجھے ب personalized mich 저 ہmber ہب نہیں جنی توڑھتی مجھے 49 موسیقی 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 گواری بار گواری ایسانی جنہیں تیروں نے منیا اوہ کامیان ہو گیا پہ جنہیں تیروں نے منیا حلاق ہو گیا تے تھر 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 آنی آواز ملے را بھی اچھی آواز را لنگا اشہاد واللہ الہ الا اللہ سرکار نے فرمایا کہ را بھی دا سہول کی چاہیدہ را بھی پھول گیا اندھا میں کا سونیا ہور میں رکی چاہیدہ فضل اے بھولا اے کیا چاہیئے فضل اے بھولا اے کیا چاہیئے مل گئے مصفہ آرے کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنہاں پھول سکتا ہے نوڑا نوڑتے کو جائیتی ہے جیو چیوانا پڑے فضل اے بھولا اے کیا مل گئے مصفہ آرے کیا آجنا اے تکریر علماء لیے تو آجنا سودان نہیں آجنا آج کنگیں ہم نے آجنا سمجھ نہیں آئی تو آجنا آئی گا بھی چاہیئے سمجھ لینڈلوڈ کر دیئے خرمی نبوت پنبی حدیث پنبی حدیث پنبی حدیث انوڑی لیل ارباز بن ساریہ پا لیکن لی انداللہ احمدو خاتب لبینا بین آدمات پانجا دیلوڈا فیدوی نبی و سب اخبرون بے اول امن لتارتو ابراہیم و بشارتو عیسیٰ و رضیاء اونی اللہ لبیراتو حینا و داتی کد خرج لہاتو حفاء لہا منہ قصور شاہ اونی اللہ لبیراتو میرے پاس تو کوئی نبی نہیں اگر سرکار باد نبی ہوتا ہے جنا پر فروغی آدم ہوتے پیرے کہاں پھر رینا ہوتا ہے کہاں پھر رینا ہوتا ہے اگر سرکار باد نبی ہوتا لا نبی یا پاری پہلے تے سرکار باد نبی ہے کوئی نا سرکار باد نبی ہے کوئی نبی نہیں میرے پاس تو یہ نبی نہیں بے پہلے تے سرکار باد نبی ہے تو یہ انشارہ کرو گا نبی ہے انشاء اللہ خط میں نبی ہے انشاء اللہ خط میں نبی ہے انشاء اللہ خط میں نبی ہے میں انہلا دے ہوں انشاء اللہ کرد کریں ٹھیک ہیں جام کی حضور شخص کہ فرمایاں سیاہ اللہ تو پہلے تے سرکار باد نبی ہے سرکار باد نبی ہے سہابن ایک داریم انشاء اللہ خط میں تجھدو انشاء اللہ خط میں ہوتا ہے فرمائے میں ابراہیم کی دعا ہو ہاں سے کسی اللہ نے بلی کو تو جائے گے دعا کرا لاؤ گی اے شرک ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا پتہ لگیا میرے کان کو جا کے دعا کرانی یہ سنت پتہ کتی دیت کرنی نہیں تھا کتی سنت سبان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی دعا اللہ سب تو پہنوں جنے آفر زمان عبیدہ ملاد پڑھے اے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے میں ابراہیم کی دعا میں ساری بشا رہتا ملادی طرف آگیاں حضرات موترم ساڑی اٹھر تکسی لیکن میں نونا آکھیاں نہیں کہ ساڑی اٹھر جمکانا ہے لیکن میں میں بے 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 تو سیتھو بند کردے ہو ملادی طرف آگیاں نہیں کہ ساڑی اٹھر جمکانا ہے کیاں جنے آفر زمان عبیدہ carpet کہ ساڑی اٹھر جنے آفر زمان عبیدہ فرمائے میں ساڑی اٹھر جنے آفر زمان عبیدہ موسیقی 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 میرا دار ہے ہر طرف نوری نور چھا گیا ہر طرف نوری نورے کہ سیدہ آمینہ فرمانیہ نے اس کا مولی اس رفلی تھا نہیں نجھتی اندھر کے ازرکار دیجے سمکلہ دیجے پاس آدھر کے مخدونہ خبرنے ہو مخدونہ آمینہ فرمانیہ نے میرے نال دیا کھا میں جسرما لڑکا ہوئے ممتور سرزانہ فریدہ نے مقصور اللہ نبی نے مصل کیتا ہوئے ہر طرف روزی 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 کیونکہ کی چند چڑیایا آمینہ دے لادہ جند چڑیایا چند چڑیا آمینہ آمینہ دے لادہ کوئی سونا نہیں سوئے دے نا دے لادہ کوئی سونا نہیں سونا چند چڑیایا ایک خط میں نبی بتل یہ دیس ہے تھی ملاد پیان پہ کرنا چند چڑیایا ملادہ لادہ لادہ کوئی سونا نہیں سونا دے چند چڑیایا ملادہ لادہ ملک گیا تنیا دوراتا کھا دیا ملکے پڑا نوری مکھڑا لزل فا کھا دیا ملکے سارے رہے گا باتنال نوری مکھڑا صدق باری جان بیکھنا صدق باری جان تے خدا دی قسم ایڈا لجبال نبی خط میں نبو برد تاچ پہنے کیونوں پالا نبی تاچ دارے خط میں نبو بردی بلاد تاچ ددہ مہینہ ہوئے تے ایسی گلیاں بدانے اندر اے مچل مچل کے کیونہ کیے جشنے ملاتے آیا سرکار مصفادہ جشنے ملاتے آیا تقریم میں مکان لگا اے آج علامہ صاحب اخری شیر فتبودا علامہ صاحب نے ایک دو شیر پڑھے نے پانچ دی سامن پڑھیا نے پڑھیا دو چھوٹی آیا دو چھوٹی آیا پڑھے نے دو چھوٹی آیا دو چھوٹی آیا دو چھوٹی آیا جشنے ملاتے آیا سرکار مصنفادا بابا سیدادا آپا اے مردادا جشنے ملاتے آیا سرکار مصنفادا 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 سرکار مصنفادا جشنے ملاتے آیا سرکار مصنفادا جشنے ملاتے آیا سرکار مصنفادا اللہ تعالیٰ سمجھنے تفیقہ فرمائے وآقل داوائے نمازِ اشار جنے لے چونکہ میرے والی نے مسجد سبھی کیا کالج رورو والی وہ تھے نو بجے میں فلپاک شروع ہو جاندی تھے ساڑھے نو بجے ساڑھے نو بجے سامھا ایک جنے نہ ہوگا خطیب صاحب ساڑھے نو تو ساڑھے دس بجے تک ٹائم میں خیال پونے نو بجے جاندیا 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 جانا نو دہ نماز میں مسجد سے دیکھیں